اسلام علیکم کاشکار بھائیو فصلوں سے اچھی پیداوار لینے کے لیے متوازن خادوں کا استعمال بہت ضروری ہے تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی فصلوں کے لیے گندم کے لیے چنے کے لیے چاول مکعی ہے گنہ ہے تو اس طرح کی فصلوں کے لیے جب خاد کا پلان کیا ہونا چاہیے مطلب آپ نے نائٹروجن یا یوریا کتنی دینی ہے ڈی اے پی جو فاس فورس ہے بسیکلی یا نائٹرو فاس ہے یا ایم اے پی ہے ایک مشکل سوال ہے اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر ویسے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا کا مختلف جگہ کا ڈیٹا جو ہے ورلڈ وائیڈ اوپن ہو جائے گا تو آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح کی سیچویشن میں آج ہم آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن سے مطارف کروائیں گے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت آسانی جو ہے وہ اپنی زمین کو اس کی ساخت کے مطابق اور آپ اپنی فصل کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ خادوں کی مناسب مقدار جو ہے ان کا تائین کر سکتے ہیں یہ ایپ کس نے لانچ اس اپلیکیشن کا استعمال جو ہے بہت آسان ہے آپ نے جو ہے وہ جیسا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اپنے جو ہے وہ پلے سٹور سے آپ نے جا کے دیکھنا ہے آپ دونوں طرح سے سرچ کر سکتے ہیں خاد حساب ایپ یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی ہے آپ سرچ کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ سیم یہ آپ دیکھیں اوپر آئیکن آ رہا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ آپ انگلیش میں بھی اس کو سرچ کر رہے سکتے ہیں خاد کا حساب سوری خاد حساب ایپ یہ آپ اس کو اس طرح سے سرچ کریں تب بھی آپ کے پاس یہ خاد حساب جو ہے وہ ایپ آ جائے گی آپ نے جو ہے اس کو یہاں سے جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے منیو سے بھی کر سکتے ہیں یہ نیچے آ رہا ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر جو ہے وہ مٹی کے تجیے کی ریپورٹ ہے تو اس صورت میں آپ نے وہاں سے آپ کی جو ریپورٹ ہے وہاں سے آپ نے برکی مصولیت لکھنی ہے جو کہ موسلی 0.5 سے 1.8 تک ہوتی ہے ہم جو ہے اس کو 1 انٹر کر لیتے ہیں زمین کا تعمل پی ایچ جو ہے وہ ہماری زمینوں کی 7,8,6 یہ مختلف ہوتی ہے ہم اس کو ساتھ نیوٹرل ہی رکھ لیتے ہیں آرگینک میٹر یہ بھی ویری کرتا ہے 0.3 سے یا 0.0 سے بھی سٹارٹ ہو کے یہ مختلف زمینوں کے لئے مختلف اس کی ویلی ہوتی ہے فاسفورس ہم 0.33 کر لیتے ہیں پوٹاج جو ہے وہ 0.44 کر لیتے ہیں یہ آپ نے اپنی جو ریپورٹ ہے ان سے چیزیں دیکھنی ہوگی اس کے بعد سیچوریشن پوائنٹ ہے یہ 30 سے 60 تک ویری کرتا ہے 30 جو ہے وہ ریتلی زمینوں کا ہے 60 جو ہے وہ 80 زمینوں کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ 50 اینٹر کر لیتے ہیں تو یہ قیمتیں اینٹر کریں کہ اس کے بعد دیکھیں آپ کونسی فصل لگانا چاہتے ہیں گندم کپاس چاول مکعی جو بھی ہے تو اب ہم فیل وقت جب گندم کی بات کرتے ہیں نیچے اس نے دیا ہوا ہے ڈی اے پی سورسز کون سے خادوں کے آپ استعمال کریں گے ڈی اے پی یوریا ایس او پی ہے یا یہ آپ نیچے پڑھتے جائیں کہ مختلف گوارا بھی ہے جو ہے وہ ایس او پی کی فارم میں ہوتی ہے تو یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے کہ مجموعہ بنائیں اس کو ٹک کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ خادیں جو آپ نے سیلیکٹ کی ہیں کمبینیشن وہ آ جائے گا حساب لگائیں کو آپ جب نیچے کلک کریں گے تو یہ سارا کچھ آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ نے گندم کی اچھی پیداوار کے لیے یوریا کتنی ڈالنی ہے ڈی اے پی کتنی ڈالنی ہے اور ایس او پی جو ہے وہ کتنی ڈالنی ہے اگر آپ کے تجزیر کی ریپورٹ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو ایک اسٹی میٹ ملے گا جیسے کہ پہلے آپ فصل کی سیلیکشن کریں گے گندم ہے اب آپ پاشی کا علاقہ ہے بارانی ہے یہ نیچے یہ آپ پٹتے جائیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورسز آپ نے کون سے استعمال کرنے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حساب لگائیں تو یہاں پہ یہ بتا دے گا کہ اس نے آپ کی زمین کو درمیانہ رکھا ہے اور کتنی یوری ہے کتنی ڈی اے پی اور کتنی جو ہے وہ آپ نے ایس او پی ڈالنی ہے خادوں کے امتزاد کی قیمتیں تجویز کردہ خاد کی بنیاد پر یہ اب آپ کو کمبینیشن دے رہا ہے سب سے پہلے اوپر یہ دیکھیں گندم آپ پاشی کی یہاں سے آپ نے فصل اپنی سیلیکٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں چاہے وہ تل ہے ہم آج جو ہے وہ دیکھتے ہیں تل کے بارے میں ہی یہ آپ نے سیلیکٹ کر لیا تو قیمتیں آپ نے درد پیچھے کر لینی ہے یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پہ آپ نے کرنی ہے تو خاد کا کم قیمت والا مجموعہ پہلے ہے یعنی کہ پہلے سستہ ترین خاد پلان ہے اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہ مہنگا ہوتا جاتا ہے اب اگر دیکھیں ہم چوتھی کیٹیگری بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس فارج کریں میں کہتا ہوں جی میرے پاس جو ہے وہ فصل ہے ہم کہتے ہیں کپاس کی ہے بیٹی ہے ہم نے لگائی ہوئے سینٹرل یہ دیکھیں ریجنز بھی اس نے دیئے ہوئے ہیں مرکزی ہے کون سا ہے تو ہم کہتے ہیں جی مرکزی علاقے کے لیے میرے پاس جو ہے وہ خاد کے پلان کے لیے بیس ہزار روپے ہیں تو آپ نے انٹر کر لینے ہے اور آپ کے جو خادے دینا چاہتے ہیں وہ کون سی ہے ڈی اے پی ہے یوریا ہے اور ایس او پی ہے تو آپ یہاں پہ کریں گے کہ خاد کو جو ہے یہ حساب دیکھیں یوریا کتنا اس کو نائنٹی ون کیجی جو ہے وہ یوریا لگانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اکتالیس کلو آپ نے اس کو ڈی اے پی دینی ہے اور ایس او پی جو ہے وہ انیس کلو دینی ہے تو یہ جو ہے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے آپ نے اس سے کتنی خادیں لینا ہے اب اس میں جو چیز آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خاد کی قیمتیں شامل کریں یہ یہاں سے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کرنٹ جیسے یہاں پہ ڈی اے پی کی گیارہ ہزار چھے سو کین گوارا کی یوریا کی تو یہاں سے آپ کیمتیں ایڈٹ کر کے ان کو چینج کر سکتے ہیں جیسے میں بات کروں اگر ڈی اے پی کی قیمت بڑھ گئی ہے یہ کم ہے آج کل جو ہے دس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو آپ جب اس کو دس ہزار لکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سیو پرائیسز یہ سیو ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے یوریا ایس او پی اور نائٹرو فاس کی قیمتیں بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو سب سے مجھے اس میں دلچسپ چیز لگی ہے کہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں نہ صرف آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق خادوں کی جو ہے وہ مقداریں ملتی ہیں بلکہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک تناسب مل جاتا ہے آپ کو ایک ریشو مل جاتی ہے جیسے کہ کپاس کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ یہ ابھی گندم ہے یا تل کی ہم بات کر لیں ہمارے پاس دس ہزار روپے ہیں ہم تل کی فصل کو جو ہے وہ کونسی کھار ڈالیں ہمارا یہ کوئسن ہے تو جب آپ اس سے حساب لگائیں گے تو یہ دیکھیں چھبیس کلو یوریا یعنی کہ یوریا تل کو کم چاہیے یہ چیز انتہائی اہم ہے جو یہ بتاتا ہے ڈی اے پی جو ہے وہ تین تالیس کلو ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوریا کی نسبت جتنا آپ دینا چاہتے ہیں ہوئی کرنا ہے لیکن آپ اپنے بجٹ کے مطابق یہ نہیں ہے کہ آپ تل کی فصل کو صرف یوریا ہی دیتے رہیں یا جو ہے وہ صرف ڈی اے پی دیں تو پھر بھی اس کی ویجیٹیٹیو گروت کم ہوگی تو اس سے ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ خرچ آپ نے کم کیا ہے تو تل کی فصل میں آپ ایس او پی یا پوٹاش کو اگر اگر اگنور کر دیتے ہیں تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھا اپلیکیشن کا ایک بریف انٹرڈکشن جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی فصل کو اپنی زمین کے مطابق اپنے خرچ کے مطابق جو ہے ایک میاری اور متوازن جو ہے وہ خاد دے کر اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں